فائنانزنگ گیپ پورا نہ ہو سکا ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے قرض کا حصول مشکل ہو گیا ایگزیکٹیو بورڈ کے ایک اور اجلاس کے بحلاس کے کلنڈر میں پاکستان اس بار بھی شامل نہیں 18 ستمبر کو ایگزیکٹیو بورڈ سلینام کے ساتھ میں جائزے کی منظوری دے گا ماہر معاشیات خاکان نجیب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کا بارہ جولائی دوہدار چوبیس کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کو اگر انداز چاہیے تو جلد سے جلد محایدے کرنے ہوں گے بول سے گفتگو میں کہا آئی ایف بی آر کو سو ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے ستمبر تک یہ شارٹ فال رہا تو مشکلات سامنے آ سکتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اور اب تبدیل ہونی چاہیے تھی ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی میں پاکستان کا بارہ جولائی دوہزار چوبیس کو ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا پر اس کے بعد ایک بارہ ارب ڈالر کی کمیٹمنٹ ان دی ایکسٹرنل فنانسنگ نیڈز پاکستان نے اگزیکٹیو ڈریکٹر لیول پر کمیٹمنٹ دے کر انشور کرنی تھی اوورال جو فریم ورک ہے اسی کے تنازل میں ان کو بھی دیکھا جائے سو لیٹس ہو کہ ان دی کمنگ ڈیز ہم ایک لیٹر آف انٹینٹ آئی ایم ایف کو بھیج سکیں بورڈ اپروول اگر بورڈ ڈیٹ ہمیں سپٹیمبر میں نہیں بھی ملتی تو اکٹوبر میں سرٹنلی ملنی چاہیے بکرس پاکستان اس وقت بھی ایک انسرٹنٹی نہیں چاہتا ملک میں کسی قسم کی ان دی ایکنومک فرنٹ سپیشلی کنسیڈرنگ کہ پاکستان کا ایک سو ارب روپے کا شارٹ فال ان دی ایف پی آر آیا ہے یہ بڑی بات تو نہیں ہے بہت اگر یہ شارٹ فال سپٹیمبر میں کنٹینیو کرتا ہے تو فنڈ کا جو فریمبرک ہے پہلے کورٹر کا وہ سرٹنلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے